ڈپریشن آج کے ٹائم میں ایک بہت بڑی سمجھ سے بنتا چلا جا رہا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر میڈل ایج اور ایڈرنٹس اور سبھی اولڈ ایج سبھی میں ڈپریشن ایک بہت میزر پارٹ ہمارے اس کا لائف کا بنتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت جو میزر وجہ ہے وہ ہے تناؤ تو تناؤ جو ہے وہ بہت سارے مانسی بیماریوں کا انٹری پوائنٹس ہے آپ تھوڑا تناؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اپنے آپ سے یا سماج سے کچھ امیدیں لگا لیتے ہیں اور اکورڈنگلی ہماری کیپیبیڈٹی نہیں ہوتی اس چیز کو کرنے کی تو تناؤ پیدا ہوتا ہے اس تناؤ کے کارن ہی یہ ساری بیماریاں الگ الگ دھنگ سے پیدا ہوتی ہیں اور آج کے ٹائم میں تناؤ بڑا کومن ہونے لگا ہے اس لیے آج ہم ڈپریشن کا جو ہمارے یہاں ریشو ہے ڈپریشن لگ بھگ تیس پرسنٹ لوگوں تک سے زیادہ میں انڈیا میں اگر کہوں سپیشلی تیس پرسنٹ یعنی ہر تین میں سے ایک انزان کبھی نہ کبھی ڈپریشن جھیل چکا ہے یا جھیل رہا ہے اتنی بری حالت ہے جو اتنی ایک طریقے سے اپیڈیمک بن چکی ہے یہ تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے باہر آنے کے کچھ اپائے جو ہم پریونٹیو میں کر سکتے ہیں وہ جرور ہمیں کرنے چاہیے تو اس کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ویوستت کیجئے جو پہلا اپائے اگر میں کہوں ویوستہ بنانا اپنے جیون میں یعنی کہ جہاں تک ہو سکے اپنا لائف کا ایک ٹائم شیڈیول ہو اور اس شیڈیول کو ہم پروپر دھنگ سے فولو کریں تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ہم اپنے آپ سے بہت ساری امیدیں لگا لیتے ہیں اور جب ایکچولی ہم اپنے لائف کو ڈیل کرتے ہیں ان پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں تو ان امیدوں پر ہم کھرے نہیں اتر پاتے ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے تو تنہا ہونے لگتا ہے جو کی سمیں آنے پر ڈپریشن میں بڑا جاتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کے پرتیج جاگرو کریں جاگرو کریں کہ میرا من بینا کارن کے کسی اداسی کی والی ستی میں تو نہیں پہنچ جاتا اگر آپ کے ساتھ ایسا بار بار ہو رہا ہے تو سترک ہو جائیے اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو آپ ہم اسے سمپر کر سکتے ہیں اپنی رائے بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو میں آپ کو اور بھی بہت سارے اپائے بتا سکتا ہوں پہلے جو اپائے یہاں بتا رہا ہوں اس کو آپ اچھے سے فولو کریں دیکھئے کہ کیا آپ کی لائف میں آپ بار بار اداس ہو پا رہے ہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس تھیتی کے پرتی تھوڑا سا جاگ جائیے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں بی کیرفول کیا کیا جانا چاہیے سب سے پہلے تو آسک فور ہیلپ سیدھے سیدھے لوگ عدیتر جو ہیلپ کے ڈوپ میں موجود ہے وہ گوگل بابا آویلیبل ہیں اور یوٹیوب کی پر آویلیبل ہے تو لوگ انہی دو میڈیم سے ٹرائی کرتے ہیں پھر جگہ جگہ آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کسی سے پرسنلی بات کریں تو وہ جیادہ اچھا لے گا بجائے اس کے کہ آپ کچھ بھی اپنے دماغ سے ویڈیو وغیرہ دیکھ کر اپنا خود کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں پریونٹیو چیزیں کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ٹریٹمنٹ کرنے میں پرابلم ہے اگر آپ کو ریلی کلینیکل ڈپریشن ہے تو آپ کو کم سے کم اس چیز کے بارے میں اویرنیس ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو تناؤ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے لائف میں کوئی اپنا ہے جس کے ساتھ اپنا تناؤ آپ شیئر کر پاتے ہیں اور اپنا دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکہ کر پاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پرسن نہیں ہے تو آپ کو ڈیفیکلٹ سیچویشن آ سکتی ہے تو اپنی جیون میں کوئی بھی پرسن ایسا رکھیے چاہے وہ آپ کی مدر ہو فادر ہو کوئی دوست ہو کوئی ایسا پرسن جس کے ساتھ اپنے بات ڈھنگ سے آپ شیئر کر سکیں تو جرور مدد مانگیے اور جہاں اگر زیادہ دکت آئے تو ایکسپرٹ کی ہیلپ لیجئے یعنی کسی سیکیٹریز کو دکھائیے تو یہ بیسک باتیں ہیں اس میں اب اس کے لئے ایک اور جو بہت زیادہ دکت ہم لوگ کرتے ہیں اپنی لائف میں وہ ہم میں جب میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کرانے تو میں ان کا چکرہ انیلیسز جرور کرتا ہوں ان کے سیون چکرہ کی کنڈیشن کیا ہے ادھکتر سمیہ میں روٹ چکر منیپور چکر اور ہردے چکر یہ تین چکر ڈیمیج ہوتی ہیں یہ تین چکر ہمیشہ گڑ بڑ کرتے ہیں جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے یا ڈپریشن اور تینکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان کی تھرڈ آئی والا پار ڈیمیج ہوتا ہے چکر فارم میں انرجی فارم میں تو کیا کہہ جانا چاہیے ایک جو بیسک چیز ہے روٹ چکر تو سب میں کومن ہے چاہے وہ انگزائیٹی ہے چاہے وہ ڈپریشن ہے چاہے وہ انسومنیا ہے چاہے وہ چنتہ کرنے کی جنرل بیماری ہے ہر کیس میں ادھکتر جو پرابلم ہے وہ ہے آپ کا روٹ چکر کا ایمبیلنس ہونا روٹ چکر ایمبیلنس ہونے کا بیس کارن ہے آپ شریر پر اپنا پورا دھیان نہیں دیتے تو شریر کی ٹیک کیر کیجئے ادھکتر لوگ جو کی ویعیام کرتے ہیں ان کی باڈی میں انڈورفین کا سپلائی ملتی رہتی ہے سیرٹونین کی سپلائی ملتی رہتی ہے یہ خوشی کے لیے ہورمونز ہوتے ہیں جس کے کارن آپ کا من ریلیکس رہتا ہے اور آپ دپریشن جیسی چیز سے بچے رہتے ہیں تو ایکسسائز کو ڈیلی اپنی لائف کا پارٹ بنا لیجیے آپ کو دل میں ایک بار جرور تھکاوٹ ہو شریر سے پسی نہ آئے اتنی ایکسسائز جرور کریں اس کے ساتھ آپ اپنی چھٹیاں جرور لیں اور انجوائے کریں اگر آپ کی سیچویشن نہیں بدل رہی ہے تو کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دیکھئے کم سے کم مہینے بھر میں ایک آؤٹنگ تو لوکل آس پاس میں چھوٹی سی اپنے اور اپنے ایک آد پرسن کو ساتھ لے کر جرور ہونی چھئے چھوٹی آؤٹنگ تو جرور ہونی چھئے آس پاس کی کسی جگہ پر چلے گئے مہینے بھر میں ایک بار ہفتے بھر میں ایک بار اپنے ہی شہر میں کہیں نہ کہیں چلے گئے اور مہینے بھر میں کم سے کم اپنے آس پاس کی کسی آس پاس کے دوسرے شہر میں یا کسی دوسری جگہ پر کسی بھی اوپن نیچرل جگہ پر چلے گئے اور تین سے چھے مہینے میں آپ کو ایک ٹرپ جو ہے وہ انڈیا کے کسی دوسرے کونے میں دور جرور لگانے چاہیے اور سال بھر میں ایک ٹرپ فورن کی ضرور ہونی چاہیے کہیں پر بھی کوشش کیجئے آپ ایک بار نکلیے تو آپ کو پتہ لے گا کہ جیون اتنا ہی نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں بہت کچھ ہے جی بہت کچھ ہے خاص طور پہ جو لوگ بہت جیدہ نیگٹیو تینکر ہوتے ہیں ان کو میں بولتا ہوں ایک بار انڈیا سے باہر جا کے دیکھ لو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم لگ یہاں پر کتنے سکھی ہیں آپ کو کمپیریزن پتہ لگ جائے گا اس لیے بہت اچھے سے نیرستہ والی جو بوریت والی جنگی ہے اسے نزاد پائیے اور جیون میں کچھ نیا کریز جو ہے پیدا ہو ایسا کچھ جرور کیجئے ایکشلی یہ کام ڈیلی بیس پر ہونا چاہیے جیون میں کچھ ایسا جرور کریں جو آپ کو ڈیلی بیس پر تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر سکے تھوڑا سا انرجیٹک کر سکے ایسا جرور کریں اس کے علاوہ کھان پین کا دھیان رکھنا سنتولت آہار لے پانا تو سنتولت آہار کے اندر فل شامل ہیں سبجیاں ہیں جو لوگ نون ویجیٹیرین کھائیں جو لوگ ویجیٹیرین ہیں وہ پروٹین کے کنٹینٹ جادہ لیں فلیاں ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ لوگ سنتولت آہار لینے سے شریر جو ہے اچھا بنا رہتا ہے ساتھ ساتھ میں جیسا تن اور ویسا من یہ بھی چلتا ہے اس کے علاوہ اگر ویٹ جادہ ہے تو ویٹ اپنا جرور کم کریں کیونکہ ویٹ کا بڑھ جانا بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے آپ کے اندر بہت ساری نیگٹیویٹی پیدا کرتا ہے یعنی کی thinking بھی آپ کی نیگٹیویٹ بنا دیتا ہے آلس جو ہے وہ اپنے روٹ چکر سے جڑا ہوا ہے مولادھار سے جڑا ہو ہے مولادھار آپ کو آلس ہی بنا دیتا ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ بلکل ان ایکٹیو ہو جاتے شریر سے آپ کسرت بھی نہیں کرنا چاہیں گے اس لیے اس ایک کام کو جبردستی کرنے مالا بنا لیجئے کہ مجھے جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جروری ہے ویسے ہی ویعیام ایکسرسائز کرنا بھی میری لائف میں جروری ہے اگر مجھے دیپریشن اور کسی بھی منٹل بیماری سے بچنا ہے تو اس کے علاوہ دوست آپ کے لائف میں اچھے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے گپ مار سکیں اپنا پورا دل بھی لائس سکیں انٹرٹینمنٹ ہو سکیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کیول یوٹیوب کوئی سہارا مت بنائیے کیول سوشل میڈیا کوئی سہارا مت بنائیے لوگ اس میں اٹک جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے مائنڈ کو فریش ائر نہیں ملتی بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا ریسپونس دینے والا کوئی نہیں ملتا تو وہ اسی کی لوپ میں اٹک جاتے ہیں اور بہت مشکل پڑ جاتے تو آپ کے فیزیکل دوست ہونے بہت جروری ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکس پریس کر سکیں کسی بھی فرم میں تو جرور کیجئے من میں کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے تو رائٹ اٹ ڈاؤن میں کئی بار لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل میں ریکارڈر آن کر لیں اپنی باتیں کہیں جرور کہیں کم سے کم اپنے دل کی تو نکال لیں اس کے بعد چاہے کسی شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک بار اپنے دل کی بات جرور کہ لیں چاہے آڈیو یا ویڈیو فرم میں ریکارڈ کر لیں اس کے طرح بعد آپ اس ڈیلیٹ کر میں اگر بات چلے گی تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا جو تھوٹ پیٹرن ہے وہ ویسا ہی بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ اپنی ڈائیری بھی لگا سکتے جس میں اپنی نوٹ کر سکتے ہیں ڈائری ہیں ایسے لوگوں سے بچ کر رہی یہ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا پرسن جو ریگولرلی آپ کو ڈیچ کرتا ہے آپ کو نیگٹیو سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہو سکتا بہت کوشش کیجئے جو آپ سے بھی زیادہ جن کی کنڈیشن تھوڑی شی ڈاؤن ہے تو آپ ایسے لوگوں کی سہیتہ کرنے کی کوشش کیجئے اب یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی آپ کو بھی help چاہیے ایسا نہیں کہ آپ بالکل perfect ہیں لیکن آپ کسی اور کی help کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کو motivate کر شروع کر دیتے ہیں کسی وشیش topic پر آپ لوگوں کی help کر جب شروع کرتے تو اس process میں آپ خود بھی motivate ہوتے ہیں جب اس پرسن کے چہرے پر smile آتی آپ کی وجہ سے تو آپ کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور کسی اور کے جیون میں آپ کی وجہ سے سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے تو اس کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں جو آپ کو ہر negative situation میں strong بناتی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اس کا ضرور استعمال کر یہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی particular ہیں تو ایسے لوگوں سے الگ ہو جانے میں کوئی برائی نہیں ہے کچھ لوگوں کی جیون میں کوئی life partner ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جیون میں کوئی رہیں گے تو سب رہے گا لیکن بہت سارے لوگ اتنی negativity میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو finish کرنی کی سوچ لیتے ہیں شریعت کو ختم کر لیتے اس سے کہیں بہتر ہے چھوڑ کے چلے جائیے دیش چھوڑ کر چلے جائیے اگر آپ کو زیادہ دکت ہے تو لیکن کم سے کم ایسا extreme step مد لیجی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ اگر خوش ہیں تو سارے دنیا اپنے آپ خوش ہے آپ کے لیے آپ ہی سارے دنیا ہو اس کو سمجھ لیجیے تو اپنے آپ کو اس طرح سے evaluate کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لوگوں سے دور رہنا اچھا لگتا ہے تو آپ دور رہ کر بھی رہ سکتے ہیں کچھ سمجھ کے لیے لیکن لوگوں کے بیچ رہ کر اگر آپ دیپریشن تھوڑا کم ہوتا ہے تو جرور رہیے میرا مطلب کیا ہے ادھکتر لوگ جب بھی دیپریشن میں جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں کمرے میں بند کر لیں گے لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے فون بند کر دیں گے اگر تو آپ ایک meditator ہیں اگر تو آپ دھیان لگانا آتا ہے تو اگر آپ کو اپنی سمجھ ہے تو اگر آپ کو اپنی سمجھ نہیں ہے اپنے آپ کے ساتھ اکیانت میں نہیں بیٹھ سکتے اور negative thinking چلتی ہے تو یہ step آپ کے لئے recommended نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھئے جیادہ سے زیادہ بیزی رکھئے تاکہ آپ کو overcome نہ کریں extremely important آپ کو بیزی رکھنا اپنے آپ کو جروری رسپونسیبل ہوں تو اس سیچویشن سے باہر بھی میں ہی آ سکتا ہوں کئی اور نہیں آئے گا ایسا کرنے سے آپ کے من کو بڑی شانتی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دوش نہیں دیتے تو آپ کا من ایک کرانتی کیلئے تیار ہو جاتا ہے ایک ریولوشن کے لئے تیار ہو جاتا کہ آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے اسی طرح سے اگر ایک دکت کیا ہوتی ہے جب آپ نیگٹیو سیچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے وچار پورے نیگٹیو ہو جاتے ہیں اور نیگٹیو وچاروں کے فلو میں آپ اپنی ساری اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے بس میری یہ جیون ہے کوئی ایک پرٹیکلور نیگٹیو تھوٹ آپ کے دماغ پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے باقی ساری خوشیوں کو ساری کے ساری اچھائیوں کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے تو ایسی کے اس میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سیلف پیمپرنگ کرنے کے لیے کچھ ایسا انتظام رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے اور یہ موٹیویشن آپ کی جیون سے ہو تو بہت اچھا ہو سکتا لوگ بھی آپ کو ادھارن دیں لیکن آپ کا جیون آپ کا سب سے بڑا ادھارن ہے کہ آپ نے جیون میں وہ سیچویشن ہینڈل کری ہیں جہاں بہت تف تام لوگوں کے لیے کر پانا جہاں آپ نے لوگوں سے بیٹر پرفورم کیا ہوگا ان سارے مومنٹس کو ایک سکسس دائری میں لکھ لیں اور پوزیٹیو سوچ وہاں سے جنریٹ کریں اس سکسس ڈائری کو دو چار دن میں ایک بار پڑھ لیں جب جب آپ نیگٹیو تنکنگ میں جائیں تو اس کو پڑھ لیں جس کے چیرے پر واپس سمائل آسکے اور اگر سیچویشن زیادہ ہی دکت والی ہو تو کسی سیکیٹریس سے مدد لیجیے اس میں کوئی بھی ہیجیٹیٹ کرنے کی بات نہیں ہے کچھ شروع کے کیسز میں سیکیٹریس کی ہیلپ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک پوزیٹیو سیچویشن میں لا سکتی ہے کیونکہ بہت ساری دوائیاں ایسی کھو جی گئی ہیں جن کے کارن آپ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں چاہے وہ کچھ سمیہ کے لیے کیوں نہ ہو بے شک ان دوائوں کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ سمیہ پوزیٹیو شروع کر دیتے ہیں لیکن جو باقی پوزیٹیو پریاس ہیں دوائیاں پا لینے کے بعد ادھکتر لوگوں کے ساتھ دکھت آتی ہے کہ وہ اپنے پریاس بند کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے جو پریاس ہے کیونکہ دوائی ان کو ٹیمپریری روپ پر ہیپی کر دیتی ہے خوش کر دیتی ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں کہ ساری دنیا میں سب لوگ آپ کو سمجھ نے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہیں آپ کی situation کے اول آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی آپ کو سمجھے ایسا بلکل بھی جروری نہیں ہے اگر کوئی سمجھ دار پرسن جو آپ کو سمجھنے والا ہے چاہے وہ کئی سو میٹر کلومیٹر کی دوری پر بھی بیٹھا ہو ہے تو فون کے جریہ سوشل میڈیا کے جریہ اسے سمپرک بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی پرسن سمجھنے والا نہیں ہے تو اسے دوری رہ جائے اس کے علاوہ کوشش کریں پریزنٹ مومنٹ میں جینے کی آج کے سمیں میں کوشش کیجئے پرانی چیزوں سے باہر آنے کی نیچے اس ویڈیو کے نیچے میں نے لنک دیا ہے کچھ اور ویڈیوز کے جس میں میں نے پرانی یادوں کو بھولانے کے لیے NLP کی کچھ ٹیکنیک شیئر کئی ہیں یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور ایک چیز اور تو روج جو ہے سات سے آٹھ گھنٹے اگر آپ سوتے ہیں تو ڈپریشن کے سمٹم کم ہو جاتے ہیں ایک نورمل نیند جو ہے لیکن اگر آپ جو ہے آپ کی نیند کی کوالٹی اچھی ہے تو آپ کم سو کر بھی گجارہ کر سکتے ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اگر آپ اس چیز سے دور نہ ہوں اس کو آوائیڈ کریں کیونکہ اس سے آپ کا تنشن کم ہوتی ہے تو اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ میوزک کا سہارا جرور لیں کیونکہ میوزک آپ کے مور کو اپلیفٹ کرنے میں بہت 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 بڑی ہیلپ ہے تو میوزک کے ساتھ دوست کر لیں جو لوگ بھی میوزک کے کسی فارم میں بھی میوزک کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ ڈپریشن سے بہت حد تک بچے رہتے ہیں